اسلام علیکم ویلکم تو پی این ویٹریننگ میں ہوں ارسلاح نحمد ہر سی پی سی کی ورڈ ہم ہمیشہ اسی کو سرچ کرتے رہتے ہیں ہماری دماغ میں ہمیشہ یہی چلتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کی ورڈ ملے جس کا سی پی سی کافی ہائی ہو وولیم ہائی ہو اور اس کا کمپیٹیشن کافی لو ہو ویسے تو اس ٹوپک پر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن آج کے ویڈیو میں کچھ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کورا سے ہائی سی پی سی کی ورڈ کیسے سرچ کر سکتے ہیں کورا کے کافی ایسے پیجیز ہیں جو کہ گوگل کے اندر بہت ہی ایزیلی رینک ہوتے ہیں آپ کا اگر کوئی بلوگ ہے ویب سیٹ ہے ورڈ پرس میں جس کے اندر آپ آرٹیکل لکھتے ہیں پاست لکھتے ہیں وہ اتنی جلدی رینک نہیں ہوتی جتنی جلدی کورا کے پیجیز رینک ہو جاتے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کورا کے پیجیز کن کی ورڈ کی وجہ سے رینک ہوتے ہیں اور وہ کی ورڈ آپ کو مل جائے اور اس کی ریلیٹڈ آپ پوسٹ لکھتے ہیں تو اس سے آپ کی ویب سیٹ کی پوسٹ بھی رینک ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر گوگل کے اندر ہائی اٹھورٹی ویب سیٹ رینک ہو چکی ہے کسی ایک کی ورڈ پر اور اس کی ورڈ پر آپ سام کر رہے ہیں تو آپ کو ان ویب سیٹ کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا ایزی نہیں ہوتا اگر آپ کو کورا کے کی ورڈ مل جائے اور وہ گوگل کے اندر رینک کر رہے ہوں تو آپ کورا کو بہت ہی ایزیلی بیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان کی ورڈ کی ویلیو پتہ لگ گی تو آپ کا لوگ ہیں آپ کی ورڈ سیٹ کی ویب سیٹ ایزیلی گوگل کے اندر رینک کر سکتی ہے تو فرس او فول ٹوپک سارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پی این ویر ٹریننگ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹی قویشن بھروقت آپ کو ملتے رہیں تو لیسٹ سارٹ در ٹوپک تو فرس او فول سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا گوگل سرچ انجن پر گوگل سرچ انجن پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اوبر سجیٹ تو میں نے آلیڈی یہاں پہ اوبر سجیٹ کو سرچ کیا ہوا ہے اوبر سجیٹ کو سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پر یہ ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ نیل پٹل کی ویب سیٹ ہے اور یہاں سے آپ کو کیورز اور ایسیو کے ریلیٹیڈ بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے یہ ٹوٹلی فری اور کورس ہے یہاں سے آپ کو کیورز کے ریلیٹیڈ آپ کو ہائی سی پی سی کیورز یہاں پہ ایسیلی یہاں پہ مل سکتے ہیں اوبر سجیٹ کی ویب سیٹ پہ آنے کے بعد آپ نے کورا کی ویب سیٹ پہ جانا ہے میں نے یہاں پہ آلیڈی کورا کی ویب سیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے اس ویب سیٹ کے لنک کو کوپی کر لینا ہے میں یہاں سے اس ویب سیٹ کے لنک کو کوپی کر لیتا ہوں اور again آپ نے اوپر سجٹ کی ویب سیٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے اس ویب سیٹ کے لنک کو پیس کر دینا لنک کو پیس کرنے کے بعد آپ نے سرچ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے سرچ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اس ویب سیٹ کی رینکنگ ریلیٹی یہاں پہ مجھے کمپلیٹ انفرمیشن دے دی ہے تو آپ نے یہاں پہ لیپ سیٹ پہ جو option آ رہی ہے آور ویو کی نیچے توپ پیجز آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے توپ پیجز پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ مجھے وہ آرٹیکل اور قویسٹن شو کر رہا ہے جو کہ کورا کے اندر سینڈنگ پر جا رہے ہیں جہاں ان پر ٹرافک بہت زیادہ آ رہی ہے تو میں لائٹ اس قویسٹن کے یہاں پر کلک کرتا ہوں میں ویو آل پر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ ویبسن مجھے اس قویسٹن کے کیورز یہاں پر شور نہیں کر رہی تو میں یہاں پر سیکنڈ قویسٹن کو کلک کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے اس نے اس قویسٹن کے ریلیٹی جو سچی جا رہی ہیں جو اس قویسٹن پر کورا کے اندر جو ٹرافک آ رہی ہے اس نے یہاں پر مجھے اس کے کمپلیٹ انفرمیشن نکال کر دے رہی ہے اس قویسٹن کے ریلیٹی جو ان کیورز پر ٹرافک آ رہی ہے اس نے مجھے ان کی complete information نکال کر دے دی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس question کے اندر quora کے اندر کون کون سے keywords use ہی ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان keywords کو copy کر لینا ہے لیکن آپ نے ان keywords کو copy کرنا ہے جن کی SEO difficulties below 20 ہوگی تو آپ نے ان keywords کو select کر لینا ہے تو ان keywords کو آپ نے تین فائل کے اندر paste کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس Microsoft Office ہونا ضروری ہے جس کے اندر Microsoft Excel ہوگا اگر آپ کے پاس Microsoft Office انسان نہیں ہے یا Microsoft Excel انسان نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے again google search engine پر جانا ہے google search engine پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر ایک google app کی option show ہو رہی ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس more کی option آرہی ہے اس پر click کرنا ہے and then یہاں پر آپ کے پاس option آرہی ہے docs کی اس option پر آپ نے click کرنا ہے docs پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس left side پر top پر main menu کی option آرہی ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے main menu میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس sheet کی option ہے یہاں پہ آپ نے اس option پہ کلک کرنا ہے sheet پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ blank کا جو option آ رہی ہے blank کا جو button ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس Microsoft Excel کی sheet یہاں پہ open ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے again over suggest website پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ان keywords کو select کرنا ہے جن کی SEO difficulties below 20 ہوگی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک keywords ہے جس کی SEO difficulties below 20 ہے سب سے پہلے آپ نے Microsoft Excel میں یہاں پہ جو اس کے keywords سے یہاں پہ option جو آ رہی ہیں آپ نے ان سب کو copy کر لینا ہے میں یہاں سے ان سب کو copy کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے keywords volume position اور اس کی estimate visit اس کا cpc اور SEO difficulties کو یہاں پہ Microsoft Excel کی sheet میں یہاں پہ paste کر لیا ہے copy کرنے کے بعد تو مجھے یہاں پہ اس کی paid difficulties کی یہاں پہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس لیے یہاں پہ اس paid difficulties کو copy نہیں کیا اس کے بعد آپ نے ان keywords کو یہاں سے copy کرنا ہے اور Microsoft Excel کی sheet میں paste کرنا ہے جن کی SEO difficulties below 20 ہوگی میں یہاں سے اس keywords کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں کیونکہ اس keywords کی یہاں پہ SEO difficulty below 20 ہے تو آپ یہاں پہ جیک سکتے ہیں میں نے اس keywords کے related complete information ہے اس کی SEO difficulties اس کا volume اس کی estimate visit کا cpc یہاں پہ میں نے copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کر لیا ہے آپ نے اسی طرح below 20 جو keywords ہوں گے جس کی estimate visiting اور اس کی SEO difficulties اگر below 20 ہے اس کا volume اچھا ہے اس کے وہاں پہ traffic ہٹھی آ رہی ہے اس keywords پر تو آپ نے ان سب کو یہاں پہ copy کرنے کے بعد یہاں پہ ایک list بنا لی لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک یہ keywords ہے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسی طرح copy کرتے جانا ہے اور یہاں پہ Microsoft Excel کی sheet میں یہاں پہ ایک list بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے next 10 میں یہاں پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک keywords ہے جس کی SEO difficulties below 20 ہے اس کے بعد یہ ایک keywords ہے اسی طرح آپ نے next 10 کرتے جانا ہے اور اسی طرح آپ نے below 20 کے جو keywords ہوں گے ان سب کو یہاں پہ copy کرنے کے بعد یہاں پہ ایک list بنا لینا ہے Microsoft Excel کی sheet میں list بنانے کے بعد آپ نے یہاں پہ quora میں اس question کے لیٹے یہاں پہ آپ نے اس کے keywords کے list بنائی ہے آپ نے اس question کو quora میں open کر لینا ہے میں یہاں سے اس question کو quora کے اندر open کر لیتا ہوں like میں اس question کو quora کے اندر open کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اس question کے اندر آنے کے بعد آپ جو بھی question کے لیٹیڈ جو بھی post بنا رہے ہیں یا ویڈیو کوئی بنا رہے ہیں یا آپ اپنی website کی website کے اندر یا blog کے اندر جو بھی post بناتے ہیں اگر وہ post اس question کے related ہے تو آپ یہاں پہ اس post کے لیٹیڈ اپنا article یا اس ویڈیو کو یہاں پہ paste کر سکتے ہیں جس سے آپ کی website کے اندر اور ویڈیو کے اندر traffic generate ہوگی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ question پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ answer کے button پہ click کرنا ہے answer کے button پہ یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ اس article کو paste کرنا ہے لائکہ آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں جو بھی آپ کا article ہے آپ نے یہاں پہ اس article کو paste کر دینا ہے اگر کوئی image ہے آپ نے اس image کو paste کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس article کے related کوئی post link یا کوئی ویڈیو کا لنک ہے آپ نے اس لنک کو یہاں پر پیس کر دینا ہے میں نے آل ایڈی ایک ویڈیو کا لنک کوپی کیا ہوگا ہے تو ویڈیو کے لنک کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس آپشن پر آنے ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس لنک کو پیس کر دینا ہے لنک یا یو ایرل کو پیس کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے دو بینفیٹ ملیں گے پہلا بینفیٹ یہ کہ آپ نے کورا کے اندر اپنے ویڈیو یا کسی آرٹیکل یا پوسٹ کے لنک کو دیا ہے اس کے بعد کورا سے آپ کو ٹریفک ملے گی اور ساتھ میں جن کیورز کو ہم نے ایکزل کی شیٹ میں کوپی کرنے کے بعد پیس کی ہے اور ان کی ایک لسٹ بنائی ہے اگر آپ ان کیورز کی بیس پر اپنی ویڈیو آرٹیکل یا پوسٹ کو بناتے ہیں اور وہ گوگل کے اندر رینک کر گیا تو آپ کو وہاں سے بھی ٹریفک ملے گی تو لنک کو پیس کرنے کے بعد یا آرٹیکل یہاں پہ پیس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سبمیٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے سبمیٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد وہ آرٹیکل یا ویڈیو یا وہ انسر جو ہوگا وہ یہاں پہ سبمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کورا کے اندر کوئی بھی پرسن آپ کے لنک یا آرٹیکل ریڈیو کوئی بھی قویسن سرچ کرتا ہے یا اس آرٹیکل کو سرچ کرتا ہے اگر وہ آپ کے آرٹیکل پر یہاں لنک پر آتا ہے تو وہ ریڈریکٹ ہو جائے گا آپ کی ویب سیٹ پر یا آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو کے لنک پر جس سے آپ کی ویڈیو پر اور آپ کے ویب سیٹ کے آرٹیکل پر کافی زیادہ ٹرافک یہاں پر جندیٹ ہو سکتی ہے آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور پی این وی ٹریننگ کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بربقت آپ کو ملتے رہے ہیں